ملکم بیک، خبروں کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مزفر آباد، کوٹلی، نیلم میلی اور دنیا بھر میں مقبول بڑھ شہید کی برسی کے موقع پر دعائیہ تقریبات اور ریڈیو کا انعقاد کیا گیا تقریبات میں مقبول بڑھ شہید کی تحریکِ آزادی کے لیے خدمات کو حراجِ تخصیم پیش کیا گیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں، مزفر آباد، باغ، راولہ کوچ، وادی جہلم اور وادی نیلم میں شہید مقبول بڑھ کی برسی کے موقع پر دعائیہ تقریبات اور ریڈیو کا انعقاد کیا گیا تقریبات میں مقبول بڑھ شہید کی آزادی کے لیے خدمات کو حراجِ عقیدت پیش کیا گیا ریڈیو میں آزادی کے حق اور بھارت مخالف نعرے لگائے گئے مقبول بڑھ شہید کی آز 35 برسی منائی جا رہی ہے ان کی زندگی پر دیکھتے ہیں کینن کی یہ خصوصی ریپورٹ شہیدِ حریت مقبول بڑھ کی آج 35 بی برسی ہے وہ 18 فروری 1938 کو تحصیل ہندوارا کے گاؤں ترہ گام میں غلام قادر بڑھ کے گھر پیدا ہوئے ابتداری تعلیم ترہ گام اور سینڈ جوزف اسکول سے بیئے کیا انہوں نے پشاور یونیورسیٹی سے ایم اردو کیا مشہور شاعر احمد فراز اور تاہا خان ان کے روم میٹ تھے مقبول بڑھ نے پہلی شادی راجہ بیگم سے کی جس سے ان کے دو بیٹے شوکت مقبول اور چاوید مقبول ہیں انہوں نے دوسری شادی زاکرہ بیگم سے کی انہوں نے ایک میگزین خیبر نکالا آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخاب لڑا وہ روزنامہ انجام کے ایڈیٹر بھی رہے مقبول بڑھ محاذ رائے شماری میں شامل رہے تیرہ آگست 1965 کو انہوں نے امانولا خان کے ساتھ مل کر نیشنل لیبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی 1971 میں ان پر انڈین ائر لائن کا مسافر تیارہ اغوا کرنے کا الزام آئد کیا گیا 1976 میں مقبولہ کشمیر میں انہیں گرفتار کیا گیا اور گیارہ فروری 1984 کو تہار جیل میں فانسی کی سزا دی گئی ان کی لاش مرسہ کو دینے کی بجائے انہیں جیل میں ہی دفن کیا گیا ان کو فانسی کی سزا بھارتی عدالتی نظام کے مو پر ایک تماشے سے کم نہیں کیونکہ انہوں نے ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ ان کے کیس میں انصاف کے تقاضے 1966 سے پورے ہی نہیں کیے گئے ریویو پٹیشن کے فیصلے سے قبل ہی انہیں سزا دی گئی اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں ملی ان کے بھائی حبیب اللہ بھٹ کو غاسب بھارتی حکومت نے غائب کیا اور دو بھائیوں غلام نبی بھٹ اور منصور احمد بھٹ کو شہید کیا جبکہ ظہور بھٹ متدد بار جیل جا چکے ہیں مقیم احمد پیورو چیف کیرنن واشنٹن میر پر خاص میں نئی جیل کی افتتاہی تقریب کے بعد صوبائی وزیر جیل حانہ جات سید ناصر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں موجود قیدیوں کو بہتر طبی سہولیات فرام کرنے کی کوششی کی جا رہی ہے میر پر خاص میں نئی جیلوں کی تعمیر کی افتتاہی تقریب کے بعد صوبائی وزیر جیل خانہ جات ورکس این سرویسز سید ناصر شاہ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں تمام ریجنل ہیڈکوارٹر کی جیلوں کو سینٹرل جیل کا درجہ دیا جائے گا جیلوں کے نام تبدیل کر رہے ہیں عدالتوں میں کیسز نہ چلنے سے قیدیوں کو مشکلات کا سامنا ہے ہم سندھ کی جیلوں میں قیدیوں کو اچھا کھانا اور علاج کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں جل کر راک ہو گئی شارٹ سرکٹ کے بائیس ہوئی آتش زدگی میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان راک کا دھیر بن گیا فرابلا کوٹ کے نواہی موزا کلر پاک گلی کے رہائشی معروف قانون دان راجہ محمد عزیز کیانی کے گھر میں اچانک آگ بڑک اٹھی اہل محلہ کیش اور شرابے پر گرد و نواہ سے گاؤں کے افراد کسیر تعداد میں موقع پر پونکے اور آگ بجھانے کی کوشش کی مگر آگ کے بیرہم شولوں کے سامنے ہر فرد بے بس دکھائی دیا اور آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا گھریلی سامان تلائی زیورات، نگدی اور جملہ ضروری دستویزات جل کر راک کا ڈھیر بن گئی گاؤں کی زمہ داران کے مطابق آگ بگلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی رائیونڈ کے نواہی علاقہ میں ایل پی جی گی سلنڈر کے گودام میں دھماکہ ہوا جس میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے کوٹر دہا کوشن کے مین بزار میں سلنڈر دھماکہ ہوا دھماکہ ایل پی جی گی سلنڈر کے گودام میں ہوا دھماکے سے چار افراد شدید زخمی ہو گئے زخمی کو ابتدائی طیبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم امدادی کاروائیوں کے لیے موقع پر پہنچ گئی رائیونڈ میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مسئلہ افراد نے میاں بیوی کو یرگمال بنا کر نگدی اور قیمتی زیورات چھرا لیے رائیونڈ ڈکیتی کی واردہ ڈاکو نے چھ ماہ کی بچی کی گردن پر چھرا را کر بیالی ہزار روپیہ اور ڈائی طولہ تلائی زیور لوٹ لیا تفصیلات کے مطابق رائیونڈ کے نواہی لقا کورٹ راتا کشن روڈ سوڈا سٹاپ کے رہشی مزر کے گھر گزشتہ شف چار پانچ مسئلہ نقاب پشڈاکو پولیس کا کہہ کر اندر داخل ہوئے اور میاں بیوی کو یرگمال بنا لیا اور چھ ماہ کی بچی کی گردن پر چھرا را کر لوٹ مار کی بعد ازا مکان کے اندر سے نقب لگا کر جنرل سٹور کو لوٹ لیا تقریباً اٹھائی طولے زیور ہے ترتالیس ہزار بن نقض ہے مگل کی بیٹیوں نکال کے لئے گئے پولیس نے ابھی تک مقدمہ درد نہیں کیا نہیں کیا ابھی تک اٹھارہ ہزاری میں ہیٹ کوارٹر ویٹنری اسپتال کی امارت خستہ حالی کا شکار ہے امارت دوہزار چودہ میں آنے والے سلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی انیس سو پینتیس میں تعمیر ہونے والی امارت کو تا حال منمت نہ کیا جا سکا اسپتال کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ جانور اسپتال میں داہل ہو جاتے اور گنکی پھیلانے کے ساتھ ساتھ گرین موہم کے تحت لگائے جانے والے پودھوں کو بھی نقصان پچھاتے ہیں اس کے علاوہ چار دیواری نہ ہونے کے باعث آوارہ کتے اسپتال میں داہل ہو کر سہن میں ڈیرہ جمائے رکھتے ہیں اسپتال کی امارت کو انیس سو پیندیس میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ ہستہ حال ہے اور موجودہ ضروریات کے لئے بھی ناکافی ہے اسپتال کی چار دیواری دوزار چودہ میں آنے والے سلاب میں تباہ ہو گئی تھی تاہال تعمیر نہ ہو سکی محکمہ کی طرف سے چار دیواری اور بلڈنگ کی تعمیرنوں کے لئے سروے ہو چکا ہے اور امید ہے جل تعمیر شروع ہو جائے گی چونیا میں سیٹی تھانہ پولیس نے بسند بنانے کے لئے آنے والے باسر شخصیت کے قریبی عزیزوں کو گرفتار کر لیا سیکنوں پتنگیں ڈور اور اسلحہ برامت ہوا کائی ٹیٹ کی خلاف ورزی اور دیگر دفاعات کے تحت مقدمہ درس کر لیا گیا تھانہ سیٹی پولیس چونیا نے اطلاع ملنے پر نوائی گاؤں میر کوڑ کے قریب چھاپا مار کر آٹھ فراد کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے سیکنوں کی تعداد میں دنگیں ڈور کی چرہیاں اور جدید اسلحہ اور قیمتی گاڑیاں برامت ہوئی ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والے ملزمان میں باثر سیاسی شخصیت کے دو بتیچوں سمیت آٹھ لڑکے شامل ہیں پولیس کے مطابق ملزمان یہاں چونیا میں بسند منانے کے لیے آئے ہوئے تھے جائے وقوع کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او قصور نے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سید اشفاق آزمی کو تھانہ سٹی بجوایا یہاں ملزمان سے چھان بین کے بعد کائی ٹیکٹ سمیت دیگر دفاعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا مزفر گھڑ کے نواحی تھانہ ہانگھڑ کی خدود میں ڈکیتی کی وعداتوں میں اضافہ ہو گیا ایک ہی رات میں پانچ دکانوں اور ایک سرکاری سکول کو لوٹ لیا گیا مزفر گھڑ کے نواحی تھانہ ہانگھڑ کی خدود میں چور رائے قائم ہو گیا ہے موزہ لانگویں ایک ہی رات میں سرکاری سکول سمیت پانچ دکانوں کا صفایہ کر لیا گیا ہے گزشتہ رات چوروں نے دکانوں کے ساتھ ساتھ سرکاری سکول کو بھی نہ بکشا چور سرکاری سکول کے تالے کاٹ کر سکول کی LCD اور قیمتی سامان بھی لے اُڑے ہیں چوروں نے سرکاری سکول کے علاوہ پانچ دکانوں کے بھی تالے کاٹ دیئے اور لاکھوں روپے کا سامان چوری کر لیا جبکہ چوری کی اطلاع ملتے ہی تھانہ ہنگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا کمالیا میں تھانہ اروتی کی خدود میں واقعہ گاؤں میں حاملہ ہاتون سمیت چار سالہ بچی کو قتل کر دیا گیا ماں بیٹی کو قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا گیا تھا تھانہ اروتی کی حدود میں واقعہ گاؤں ساتھ سو انچاس میں حاملہ ہاتون اور چار سالہ بچی کو قتل کیا گیا ماں بیٹی کو قتل کر کے گھر میں دفن کیا گیا تھا مقتلین کو تیزدار آلہ سے قتل کیا گیا تھانہ اروتی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشو کو نکال لیا گیا کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا عالمی شہرت یافتہ خطات پینٹر اور شائر صادقین کو جہان فانی سے کونچ کیے ہوئے 32 سال ہو گئے عالمی شہرت یافتہ خطات پینٹر اور شائر صادقین کو اس جہان فانی سے گزرے 32 سال ہو گئے ہیں سید صادقین حسین نقوی تیس چنوری انیس سو تیس کو امروحہ میں خطاتوں کے خاندان میں پیدا ہوئے صادقین نے فرانس کے شہر پیریس میں عالمی مصوروں کے ساتھ وقت گزارا اور فن کے اسرار اور رموز پر کمال حاصل کیا ان کی وجہ شہرت ان کا منفرد انداز خطاتی بنا صادقین حرفیہ مومنٹ سے متاثر تھے جو 1950 میں جنوبی افریقہ اور ایشیا میں قدیم خطاتی اور جدیز انداز کے اشتراک پر کام کرنے والوں پر مشتمل تھی انہوں نے فرانسیسی نوبل انامیافتہ مسننف البرٹ کیمس اصداللہ خان غالب علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کے کلام کو کینوز پر منتقل کیا صادقین کے بنائے ہوئے فنپارے میورلز اور خطاتی کی شکل میں جنہ اسپطال کراچی، منگلہ ڈیم، پنجاب یونیورسٹی لیوریری، اجائب گھر لاہور، نیشنل بینک شہرائے قائد عظم لاہور، علیگر یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، پاور ہاؤس ابو زہبی اور فریرحال کراچی میں ان کے فن کی داد پا رہے ہیں صادقین کی زندگی پر دستہ ویزی فلم موجزہ فن بنی ان کے کام اور فن پر مہٹا پیلس میوزیم نے سات سو صفحات پر مشتمل بارہ کلو وزنی کتاب دی ہولی سینر صادقین شائع کی انہوں نے ربائیات پر مشتمل کتاب ربائیات صادقین نقاش لکھی دوہزار چھے میں پاکستان پوسٹ نے ان کی یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا حکومت پاکستان نے تمغہ امتحاس، ستارہ امتحاس اور پرائیڈ فورفورمنس جبکہ آسٹیلیا نے کلچر ایوارڈ اور فرانس نے بینیل ڈی پیریس ایوارڈ سے نوازا آپ نے دس فروری انیس سو ستاسی کو وفاد پائی اور کراچی میں سپرد خاک ہوئے مقیم احمد پیورو چیف کی این این واشنگٹن کی این این میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کی این این موسیقی 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 موسیقی